تو گائز ہمارے گھر کے بچے اتنے سیطان ہیں میں آپ لوگوں دکھائیتا ہوں کیسے کیسے حرکت کرتے ہیں ابھی اس کمورے میں آیان کپڑوں کے اوپر چڑھتا ہے اور پھر گرتا ہے دو تین دن سے تو ابھی میں کیمرہ لگا کر کے دیکھتا ہوں اور آپ لوگوں بتانا ہے کومنٹ میں کہ آپ کے بچے بھی گھر میں حرکتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو گائز آپ دیکھ سکتے ہو کتنی محنت کر رہا ہے لڑکا کھیلنے کے چپ چلے کس طریقے سے لگا پڑا ہے یہ جائے بشتروں کو نیچے سے اٹھا کر پھر رکھتا ہے ان کو سارے رکھنے کے بعد پھر ان کے اوپر چاہتا ہے پھر سے کوٹ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ ڈس بیلنس ہو گیا پھر سکتا اور ابھی پھر چڑھنے ہو گیا چڑھ گیا اور ابھی یہ کس نے والا ہے جس طرح کے ساتھ میں یہ دیکھ سکتے ہو جس طرح کے ساتھ یہ کھلنا ہوگی پھر انجوئے کر رہا ہے بھائی 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 مستی اس ٹائم اسے کچھ نہیں پتا کہ میری ویڈیو بن لیا یا نہیں میں بولا نہیں کھانا وہ مویل لگا کر ابھی پھر سے نہیں وہ ایسا ورک کر رہا ہے دیکھ سکتے ہو اگر آپ اگر بچے کو گھر میں کچھ کام بتا دینا تو سو بان نخر کریں یہ کریں وہ کریں جس کا کریں اور ابنے کھیل کے چکر میں کچھ نہیں دیکھیں کہہ کتنی محس کرنے پڑے کہہ لینے جہور بھائی دیکھ سکتے ہیں پھر سے کرے گا پھر سے کس بیلنس کر جا پھر سے کس بیلنس کر جا پھر سے کس بیلنس کر جا پھر سے کس بیلنس ہو گیا اور یہ بھی فائنل چڑھ گیا ہے اور چڑھنے کے بعد ابھی چھپ سے پھولے گا اسے کھیل کھیل کر کے جرمی بھی لگی مالک نے پنکھا بھی چلا لیا دیکھ سکتے ہو پرچھا بھی پنکھا بھی بھوم ریا تو ابھی چھوکڑے والا ہے اسے کھیلے گا تو اسے بنا کر دی ہم نے سمجھا تو رائز آپ کے دھرموں بھی اس طریقے سے کھائی پہ ہوں اس کے الگ الگ سوک ہے اس کو ڈروئن کا سوک ہے ڈروئن بناتا ہے اور دوسرا جو آپ بیٹراؤنڈ میں موسک سن جو گے ہم نے چڑیوں کی آواز ہم نے چڑیے پال لکھی آئے جن کو بجلی توٹے کرتے ہیں یہ بھی اسی میں ہی لے کر کہا تھا ابھی ہمیں ہمارے گھر میں ایک آیا تھا پھر ایک لے کر آیا پھر دو اور لے کر کہا اور ابھی آسنو ہو گئے دو تین بچے مرید ہے اس پر یہ کس پس آج ہے اس پر اس موالا ہے شکتہ آج اب دا بلگی ویٹے ہیں